امریکی راسترپتی ڈانلڈ ٹرمپ امریکی سرکشہ میں ایران کو سب سے بڑا خطرہ بتا رہے ہیں لیکن دوہزار تین میں امریکہ نے یہ ترک دے کر ایراک پر حملہ کیا تھا تو اس کے سارے ترک غلط ثابت ہوئے تھے جو کچھ حاصل ہوا وہ اس سے خوش بھی نہیں تھا ایسے میں ایران کے ساتھ کیا امریکہ وہی غلطی کرے گا جو ایراک کے ساتھ کر چکا ہے کئی جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ ید میں جاتا ہے تو وہ ایراک ید سے سبق لے کر ہی جائے گا 1989 سے ہی ایران سنکٹ کو لے کر امریکہ ایک قسم کی نکارات مکرائے رکھتا ہے ایسے میں ٹرمپ اور ان کے سہیوگیوں کے لیے ایران کے خلاف چیزوں کا پیش کرنے میں دکت نہیں ہوتی ہے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ مدیپور کی تمام سمسیوں کی جڑ میں ایران ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ایران آکرمک نہیں ہے بلکہ امریکہ کا سب سے غریبی سہیوگی سعودی عرب زیادہ آکرمک ہے اگر مدیپور میں ایران اور سعودی عرب کی تولنا کریں تو سعودی کی بھومی کا زیادہ سندگ دکھتی ہے انٹرنیشنل کریسیس گروپ کے انسار 2017 میں سعودی نے ایران کی تولنا میں چار گناہ ادھیک رقم سینہ پر خرچ کی حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیوٹ کا انسار ایران نے 1989 سے لے کر اب تک سرکشہ پر اپنی رکشہ پر اپنے جڈی پی کا تین دشملہ تین فیصدی سے زیادہ خرچ نہیں کیا ہے اس عوضی میں سعودی عرب نے ہر سال سات فیصدی سے ادھیک زیادہ خرچ کیا ہے سعودی کی ہتھیار بھی ایران کی تولنا میں بہتر ہیں سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز کی 2015 کی ایک روپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور کھاڑی کے اس کے صحیحوں گی دنیا کے سب سے بہترین ہتھیار حاصل کر رہے ہیں جبکہ ایران اپنے پرانے ہتھیاروں سے ہی کام چلا رہا ہے ایران کا ویپن سسٹم لگ بگ شاہ کے زمانے کا ہی ہے آیات کے ذریعے جو بھی ہتھیار ملے ہیں ان میں 1960 اور 1980 کے درشک کی تقنیق ہے ایران کی تولنا سینے معاملوں میں اگر ازرائیل سے کی جائے تو مدھپور میں اس کے سامنے کوئی ٹکتہ نہیں ہے ایسے میں یہ کہنا کہ مدھپور کی سرکشہ کے لیے ایران خطرہ ہے تو یہ ترک کی قسوٹی پر بہت کھرا نہیں اترتا ایک دوسری بات کہی جاتی ہے کہ ایران نے سیریا میں بہت مضبوطی سے حس تکشپ کیا لیکن کئی وشیشک مانتے ہیں کہ ایران سے زیادہ دخل سعودی عرب کر رہا ہے سیریا میں ایران کے دخل کو سمجھنا ہے تو ایراک ایران کے ید کو بھی سمجھنا ہوگا انیس سو اسی میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تھا بیسمی صدی کا یہ سب سے بھیاوے کھونی سنگھرش تھا اس ید میں کم سے کم دس لاکھ ایران ہی مارے گئے اس ید میں صدام حسین نے کافی آکرمک رخ دکھایا تھا ایراک نے اس جنگ میں رہ سائنے کھتیاروں کا بھی استعمال کیا تھا اس ید میں عرب کے سب ہی بڑے دیشوں اور امریکہ نے صدام حسین کا ساتھ دیا عرب کا ایک ماتر دیش سیریا تھا جس نے اس ید میں ایران کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد سے سیریا ہر مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑا رہتا ہے دوہزار گیارہ میں سیریا میں بشر الاسد سرکار کے خلاف پیروت پردرشن شروع ہوئے ایران کا یہ ڈر لازمی تھا کہ اگر سیریا میں امریکہ پرست سرکار بنتی ہے تو اس کا اثر تہران کے سرکار پر بھی ہوگا اور ایران کی سیا ملک کی پہچان ختم ہو جائے گی یا کم سے کم خطرے میں پڑ جائے گی ترکی کے طرح ایران کو ڈر تھا کہ کہیں سیریا ایک کرد بھی الگ ملک کے لئے اندولڑنا شروع کر دیں ایران نے سیریا میں یہ تھا ستیتی بنائے رکھنے میں مدد کی یہ ویسا ہی تھا جیسے سعودی عرب نے بہرین میں شیعہ پردرشن کاریوں کے خلاف اپنی فوج بھیج دی تھی اس کے ساتھ ہی مصر نے بھی دوہزار چودہ میں تختہ پلٹ میں سعودی عرب کی بھومی کا پرتکش روپ سے سندگ درہی ہے سیریا میں ایران ستہ پرورت نہیں چاہتا تھا جبکہ سعودی عرب اور کھاڑی کے اس کے سہیوگیوں نے اسد ویرودی طاقتوں کو مدد کی اور ان طاقتوں کا سنبند جبات النسرہ اور ستھانی آلخایدہ سے بھی تھا تیسرا الزام ایران پر یمن کو استھر بنائے رکھنے کا ہے ایران یمن میں ہوتی ویدروہیوں کو مدد پہنچا رہا ہے اور پشچمی یمن میں ان کا نینترن ہے لیکن یمن میں بھی ایران کے سنلپتہ اکارن نہیں ہے سیریا میں سعودی عرب چاہتا تھا کہ وہ ایران سمرتھک سرکار کو اکھاڑ پھینکے یمن میں ہوتی ویدروہیوں نے سعودی سمرتھک راسترپتی منصور حادی کو اکھاڑ پھینکا تھا ایران کو منصور کا یمن کی ستہ سے جانا راست نہیں آیا ایران یمن کو سعودی کے ویتنام کے طور پر دیکھتا ہے ریاض کے ساتھ سنکت عرب امیرات نے یمن کی بندرگاہوں کو بند کر دیا تھا اور لوگوں پر بم بھی برسائے تھے آج کی تاریخ میں یمن دنیا کے سب سے خطرناک معنوی سنکٹ سے جھوج رہا ہے ایران پر آخری الزام امریکہ یہ لگاتا ہے کہ وہ راج پرائیوجت آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے ظاہر ہے ایران سے حزباللہ فلسطین اسلامی جہاد اور حماس کو مدد ملتی ہے حالانکہ انہیں امریکہ کے سہی ہوگی قطر اور ترکی سے بھی مدد ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ بیروت میں 1983 میں امریکی دوتاباس پر جہ حملہ ہوا تھا اس میں حزباللہ کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ ہی سعودی عرب میں 1996 میں امریکی وائیو سینہ کے ایک کامپلیکس پر حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے لئے بھی انہی سنگٹنوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا تھا لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ سنی جہادی سمو جیسے آئی ایس آئی ایس اور القاعدہ نے زیادہ امریکی ناغرکوں کے حتے کی ہے اور انہیں بھاری مدد ایران سے نہیں بلکہ سنی نیترتو والے دیش خاص کر سعودی عرب سے ملی ہے 2016 میں امریکہ کے 9-11 کے حملوں کی جانچ ریپورٹ کے کئی ایسے تتھے سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ ویمان ہائی جیکرز کو ان لوگوں نے مدد کی جو شاید سعودی سرکار کے سمپرک میں تھے سی این این کی ریپورٹ کے انصار اس سال کے شروعات میں سعودی اور یوئی نے یمن میں القاعدہ کو امریکہ میں بنے ہتھیار مہیا کرائے ہیں 2014 میں پینٹیگن کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران کی سینڈ رڑنیتی میں آتم سرکشہ کے اندر میں ہے امریکہ اور اسرائیل کے کئی شہشگیوں کا یہ آنکھلن رہا ہے کہ ایران اپنی سرکشہ کو لے کر ستر کراتا ہے نہ کہ کسی پر حملہ کرنے کی اکانکشہ رکھتا ہے انیس سو ترپن میں امریکہ اور برٹن ایران میں لوکتانترک طریقے سے چنے گئے پردان منتری محمد موسادق کو ابدست کر پہلے وی سمرات کو ستہ سونپ دی تھی محمد موسادق نے ہی ایران کے تیل ادیوک کا راستر کرن کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شاہ کی شکتی کم ہو کسی ویدیشی نیتہ کو شانتی پورن وقت میں ابدست کرنے کا کام امریکہ نے پہلی بار ایران میں کیا تھا لیکن یہ آخری نہیں تھا اس کے بعد امریکہ کی ویدیش نیتی کا یہ ایک حصہ سا بن گیا انیس سو ترپن میں ایران نے امریکہ میں جس طرح سے تختہ پلٹ کیا اسی کے نتیجے میں ہوئی انیس سو اناسی میں ایران کی اسلامی کرانتی ان چالیس سالوں میں ایران اور پشچم کے بیچ کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی ہے اب امریکی راسترپتی ڈانلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران ید میں گیا تو اس کا آستت تو مٹ جائے گا لیکن امریکہ کو بھی ید کے خطروں کا اندازہ ہے کیونکہ دوہزا تین میں وہ اراق میں صدام حسین کو ستہ سے ہٹانے کے لیے ایسا کر چکا ہے اسلامی کرانتی کے چالیس سالوں بعد ایران نے کئی سنکر دیکھے ہیں لیکن اس بار کا خطرہ کافی گمبیر لگ رہا ہے کئی جانکار مانتے ہیں کہ ایران اگر جھکتا ہے تب بھی ہارے گا اور لڑتا ہے تب بھی جیت نہیں ملے گی